اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ہی ٹھیک ہوں گے اور تھمنیل دیکھ کے آپ سب کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ میں مورننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں اور کیونکہ میں دو تین دنوں سے جلدی اٹھی تھی تو میں نے سوچا چلنے شیئر کر دیتی ہوں ویسے تو آپ ڈیلی دیکھتے رہتے ہیں اور جب میں آج اٹھی تو روم میں چھپکے لیا آگئی تھی اس نے مجھے بہت تنکیا بہت زیادہ تنکیا اور میں نے بیڈ پہ کود کود کے بیڈ کا بھی برا حال کہ اپنا بھی میرے ہاتھ میں جھاڑو بھی تھا اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں جھوٹا بھی تھا میں بگانے کے کوشش کاری تھی تنی مشکلوں سے وہ نکلی دن میں پھر جا کے میں نے بیڈ سیٹ کیا فریش ہوئی اچھا صبح صبح اٹھ کے میں جو ہوں وہ فورن سے سن بلوک اور مویسٹرائزر یہ سب کچھ نہیں لگاتی میں سوچتی ہوں یہ اتنی سی گیس میرا کیا بگاڑ لگی تو میں اسی طرح آ جاتی ہوں کہ بس بھئی ناشتہ ہی بنا لوں تو بڑی بات ہے اس کے لئے بات سارا دن کچھ بھی کروا لیں لیکن صبح صبح مجھ سے کچھ بھی نہ کروائیں تو یہاں پہ میں آگئی تھی کچھن میں اور مجھے پراتھا کچھ اس طرح سے بنا کے کھانا پسندہ اور جب بھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوتی تھی تب ہی میرے پراتھے کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے نورملی میں بڑے مزے سے بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے پہلے پیڑا بنایا دن اس کو بیلا گھی وغیرہ لگایا اس کو ایک کون کی شیپ میں لا کے پھر سے پیڑا بنا بتا کے اسے پھر سے بھیلا اور پھر سے میں نے طوی پہ ڈال دیا کچھ اس طرح سے میں پراتھا بناتی اس طرح سے بڑے مزے کا پراتھا بن جاتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پاپڑ بن جائیں لیکن کرسپی ہوتا ہے اور ہاں پہ میں لگا آہا آہا програм کیوں بنا لیا تھا اور جیسے ہی میرا پراتھا بن گیا پھر میں نے کچلے انڈا بنا لیتے ہیں ساتھ پہلے میں نے سوچا تھا کہ انڈا نہیں کھاؤں گی لیکن پھر میں نے کچلے انڈا ہی کھاتے ہیں تو یہاں پہ آئل جو وہ بہت گرم تھا بیچ میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا آئل اور پھر میں نے بنا لیا انڈا انڈا بنانے کے ساتھ ساتھ میں چائے بھی رکھ دیتی ہوں اچھے چائے میں پہلے سے رکھتی ہوں تو ہمیشہ میری چائے جو وہ سوک سوک کے برا حال ہو جاتا ہے اب میں ایسے کرتی ہوں میں کہوہ رکھ دیتی ہوں اور کیونکہ مجھے کہوے والی چائے پسند ہے اور دوسری تو دودھ پتی ہوتی ہے وہ مجھے اتنی پسند نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے ہلکی سی آنچ پہ کہوہ رکھ دیا ہوتا ہے جیسے ہی کہوہ میرا ریڈی ہوتا ہے میں دودھ ایڈ کر کے پھر سے اس کو چھوڑ دیتی ہوں میں ایک بال دے کے چھوڑ دیتی ہوں پھر جب میں نے اس کو کپ میں ڈالنا ہوتا ہے دن میں اس میں شکر وغیرہ ایڈ کر کے اور ایک دو بال لے اور دے کے پھر میں اس طرح سے چائے پیتی ہوں اور یہاں پہ میرا ناشتہ جو بلکل ریڈی ہو گیا تھا انڈے پہ میں کالی مرشبی آئیڈ کر دیتی ہوں اور پھر میں آگئی تھی روم میں ناشتہ میں نے کر لیا یہاں پہ میں چائے پیوں گی چائے پینے کے کافی دیر بعد اس یوشل موبائل یوز کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں یہ سپلیمنٹس لیتی ہوں ڈیلی بیسز پہ ایک ٹیبلٹ لے لیتی ہوں وٹیمن سی بھی لے کے آئی ہوں لیکن آج تک وہ میں نے ک پھائی نہیں وہ بیچاری وہیں کی وہیں پڑی یہ والی میں لازمی لے لیتی ہوں اس میں یہ ہے کہ جو ہر ٹیبلٹ ہے اس میں زنک بھی ہے ویٹمین ای بھی ہے ویٹمین سی بھی ہے فولک ایسیڈ بھی ہے ویٹمین بھی ویٹمین ٹو بتا نہیں کیا کچھ ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں ایکٹیو رہتی ہوں اور جو کچھ بھی مجھے کرنا ہوتا ہے کہیں آنا جانا تھا تو مجھے مسئلے میں ساہل نہیں ہوتے تکاور ٹائپ کچھ نہیں ہوتا اور اس کے بعد ایک روم کی تو بیڈ سیٹ وغیرہ تھے د میں نے یہ جو بیڈ پہ ویلوٹ ہوتا ہے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر میں نے کرنی ہوتی ہے صفائی اچھا صفائی میں ویکیوم کلینر سے کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں کسی دن میں تھوڑی سوست ہوں تو میں سوچتی ہوں چلیں جھاڑو اٹھا لیتی ہوں یا برش آج میں لے آئی جھاڑو اور جب میں جھاڑو یوز کرتی ہوں یقین مانے میرا کام ڈبل ترپل ہو جاتا ہے اس کی ساری تیلیاں جو ہیں وہ روم میں پھیل جاتی ہیں اور پھر جھاڑو لگ جاتی لیکن اس کے بعد مجھے تیلیاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں اور یہاں پہ میں نے سارے رومز میں جو ہے پھر جھاڑو اگرہ لگائی کیونکہ وہی اٹھائی بھی تھی میں نے کہا چھوڑیں یہی کرتی ہوں اور اچھا میں نے موپ نہیں لگایا تھا میں برتن واش کرنے آگئی تھی برتن واش کروں گی دن موپ لگاؤں گی نورملی میں پہلے کچن کلین کرتی ہوں اور اس کے بعد صفائی کرتی لیکن آج اٹھا کیا پھر یہاں پہ میں آپ کو ویدر دکھار تھی کہ ایک سائٹ پہ سار اور بلو کلر کے مطلب وائٹ کلر کے کلاوڈز تھے اور گری بھی تھے اور ساتھ بلو آسمان بھی تھا اور اتنے زبردست مزے کار مطلب موسم تھا اور برڈز وغیرہ بھی ہوڑے تھے مطلب مجھے بڑا مزہار تھا دوپ بھی تھی اور کچھ اس طرح کا تھا موسم اور یہاں پہ پھر میں واپس آگئی اپنی کام پہ برتن واش کروں گی برتن واش کرنے کے بعد میں کچن کے شرف وغیرہ سب کچھ کلین کر کے پھر موپنگ کروں گی اچھا یہ صفائی جو ہے گی میں � اور دیتی ہوں کہ بس ٹھیک ہے یار صاف ہے موپنگ اکثر کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے موپ اٹھایا اور موپ لگار تھی یہ ویڈیو میں آپ کو اس طرح سے دیکھ رہے اس کے بعد میں نے پھر سے لگایا تھا کیونکہ جس طرح سے ابھی میں لگا رہی ہوں نا اس طرح لگانے کے بعد سارے نشان یہ نظر آتے ہیں اور فلور بڑا گندہ گندہ نظر آتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں میں نے جب سارے کام کمپلیٹ کر لیے دن میں نے اپنے کپلیں نکالے اور اس کے بعد میں آگئی یہاں پ واش روم پر minority میں فرش ہونے کے لیے سب سے پہلے ہند واش کروں گی اور اچھا میں نے نارملی سب سے پہلے پاؤں واش کرتی لیکن مچھ ویڈیو بھی لانی تھی تو میں نے سب سے پہلا کام ہند واش کیے پھر میں نے فیس واش کیا رہا ٹھیکی سن ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے کلپ لیئے ہیں اور ایڈیٹنگ میں کافی ٹائم سے کر رہی تھی بیچ میں میں چھوڑ دیتی ہوں بیچ میں پھر آتی ہوں وائس آور کرتے کرتے ہوں مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے اس میں کون کون سے کلپ سیڈ کیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پھر جیسے ہی میں نے سب کچھ کر لیا میں فریش ہو کے نکلی تو یہ کچھ پکس آئی نہیں تھی جو کہ میں نے ڈیویلپ کروائی نہیں تھی اور کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا کہ میرا موبائل جو میرے کیو ٹو سے بھانجے انہوں نے زور کا پٹھا ہے اور اس بچارے کی سکرین دھرم بھرم ہوگی ہے تو ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی مطلب اس کا جو نیچلا حصہ وہ کامکار ہے اوپر سے وہ بلکل کومہ میں چلا گیا ہے تو پھر میں نے کہا یہ پکس تو ڈیویلپ کرواؤنا نہیں تو پھر یہ بھی ایک ہوتا ہے انسان کی یادیں ہوتی ہیں اور کافی کچھ اس سے وابستہ ہوتا ہے تو بس میں نے انہیں اس طرح سے ڈیویلپ کرواؤ لیا اور یہاں پہ پھر ان کو میں دیکھ رہی تھی اس کے بعد میں نے سنبھال لیا آپ لوگوں کو تو میں نہیں دکھا سکتی اور اس کے بعد پھر میں ان کو سنبھال لوں گی اچھا مجھے وہ چاہیے تھا کیا کہتے ہیں اس کا آل بم لیکن وہ مجھے ملنی رہا تھا پکس کافی زیادہ تھی میں نے بھی کروائی تھی آپ ہی نے بھی کروائی نہیں تھی اور ہمیں آل بم نہیں مل رہے تھے جو مل رہے تھے وہ ہنڈرڈ پکس مل رہے تھے جبکہ ہمیں بڑا آل بم چاہیے تھا اور یہ ربر بینڈ لگنی کی وجہ سے پکس جو ہیں وہ ایسے فولڈ ہوئی تھی عجیب سی اور اچھا یہ میری پکس نہیں تھی ہوں گی بیچ میں دو چار میری ہوں گی لیکن یہ میری ہی پکس ہیں ہمیں کیسے سمجھاؤں چلی یہاں پہ پھر میں آگئی تھی اپنی روٹیم کی طرف پھر سے اور اب جب میرے گھر کے سارے کام ہو گئے سب کچھ ہو گئے تو میں نے اب گھر تو سمیٹ لی ہے اور پھر مجھے بھی انتیار ہونا تھا کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ گھر کوئی نا کوئی آ جاتا ہے گھر صاف سترا ہوتا ہے اور آپ بڑے گندے لگ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ چیز جو ہے نا برا ایمپیکٹ چھوڑ جاتی ہے آپ پہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ گھر صاف ہے سب کچھ صاف ہے تو آپ کو بھی نہ تھوڑا بہت نہ تیار ہو جانا چاہیے اسے ہی ہوتا ہے کہ تو بندہ پریزنٹیٹیو لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے روز ورٹ یوز کیا دن میں نے مویسٹیرائزر لگایا سن بلوک لگایا اس کے پاس جو میں ڈیلی بیسیس پہ تیار ہوتی ہوں فیر این لولی سرما لب بام اور that's it یہاں پہ میں بالکل ریڈی ہو چکی تھی اور یہی تھی میری مارننگ روٹین پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے نیکس وڈاک میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت طرح خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا